موسیقی 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 کہ میں نے شکل کو بلیٹ دیا تھا انہیں آپ کے آنے کی اطلاع بلکل ہی نہیں ہیں ورنہ وہ حمد کرتے کھانے کی دیکھل پر ضرور آتی ہے نہیں روبی تم نے اچھا کیا کہ میرے آنے کا انہیں نہیں بتایا میرا فرض ہے کہ میں ان کی تدم بوسی کو ہوں انشاءاللہ صبح ملاقات کردے نا اب تو وہ یقیننس ہو گئی ہوئی اچھا بچوں کھانے کے بعد تم افاد اکز دیل تر چاگنا مت اچھا اچھا فر سے آئے اور تھکے ہو گئے میں شکل باروار سے ایک سہوا کمرے میں بھی چھاتا ہوں چلے ٹھیک آنچہ آو زاہد چلے ہاں یہ سیر زاہد اب اتنیان سے باتیں ہوگی ہاں وہ تم کسی مشورے وغیرہ کا کیا کہہ رہے تھے کچھ سے ہاں یاد پھرو تمہیں تو پتا ہے نا کہ میں نجانی کتنی بار فورن گیا ہوں یورپ کا چکر تو یہ لگتا ہے جیسے وہ میرا دوسرا گھر ہو صاحب کہیں سچمت ماں کوئی دوسرا گھر سے نہیں بتا لیا ہے نہیں یاد میں یہی تو بتا رہا ہوں جب یہاں اپنے وطن میں ابھی تک اپنا گھر نہیں بسایا تو پھر وہاں دوسرے گھر کا توالی بیدا نہیں ہوتا تو پھر تمہارا وہاں کوئی چکر نہیں یاد لوگ غلط سمجھتے ہیں یہی تو بات ہے کہ یورپ کے اپنے چکر کے باوجود میں کسی بہاں ایسے ویسے چکر میں نہیں پڑا بس صرف بزنس ائرپورٹ ہورٹل بزنس میٹنگ اور پھر وہاں لوگ مجھ سے وہاں کی نائٹ لائٹ کے بارے میں ہفتر تک رہتے ہیں میرے انکار اور لاعلمی کو لوگ بناوٹ سمجھتے ہیں فروغ تم جب پھلی مرتبہ جا رہے تھے تو تم نے مجھے چلنے کی دعوت دیتے کہ چلو مزے رہیں گے تفری رہے گی ہاں ہاں کیوں نہیں وہاں دیکھنے کو بہت کچھ ہے مہاں کی ترقی صافت اترائی علم و عدب آئنسی ترقی قدرتی خوشنی سرسبر و شادادی اخلاق اور انسانیت اچھا برطاؤ قانون پر عمل وغیرہ وغیرہ یار یہ بات یہ تو ہمیں ہمارے مذہب دی سجاعت ہے بس یہی تو بات ہے ہم صرف سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے فروغ تمہیں تو معلوم ہے میں پیسے کا پجاری بزنس میں نہیں ہوں اپنے طرز عمل اور اپنے مذہب کی پازداری قائم رکھتا ہوں گا تمہیں جو میں نے دعوت دی تھی تمہیں علم و عدب اور صحیحات حامل ہے یار میں تمہاری صفائی اور سچائی کو مانگ لیتا ہوں مگر وہ کوئی راست کی بات جس پر تم نے مجھے اپنا ہمراست بنانے کا مشروع کرنا تھا وہ کیا سب بھی بتاتا ہوں یار سنو گے تو تم بھی پھڑک اٹھو گے میری جان مشکل تو یہ ہے کہ میں نے اسے رسمی دعوت دی تھی مگر افسوس اس نے نہ صرف زبانی قبول کر لیا بلکہ سچ مچ آ رہی ہے اب بتاؤ یار میں کیا کروں یار یہ سب کیا تہلیہ بھجوار ہے تم جب کھل کر بتاؤ جا رہی ہے قصہ کیا ہے کون آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے بے سبریں نہ بنو یار چھوٹی چلے دم تو لو اچھا سنو اس مرتبہ بزنس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا واقعی کچھ سیر بھی کی جائے اس مرتبہ میں نے برطانیہ اور پھر یورپ کا ٹور نیو ترتیب دیا کہ کراچی سے لندن بائر پھر لندن سے دوبارہ انگلستان ہو کر کراپ سیری سے کراس کر کے پیریس اور پھر فرانس سے بیلجیم ہالنڈ آسٹریہ جرمنی اٹلی وغیرہ ہوتے ہوئے کراچی واپس مگر میں پیریس فرانس سے ہی واپس آ گیا پوچھو کیوں اب تم نے تو کہا ہے کہ میں بے سبرہ نہ ہوں میں کچھ نہیں پوچھتا تو نہیں سناتے جاؤ کہاں تک سنو گے کہاں تک سناو اچھا تو یہ بات ہے ضرور ڈال میں کچھ کالا ہے جب ہی حضرت زاہد شائری فرما رہی ہیں سنو میرے دو وہ مجھے فیری پر ملی تھی سورج ڈوب رہا تھا شفق پر سرخی چھائی ہوئی تھی سنکی بڑھ گئی تھی میں کھلے عرشے پر کھڑا سمندر میں سفیز بگلوں کا مچھلی کے لیے افوت ارزن ہوتے دے جانا تھا اس وقت میں دعات پناہا تھا باقی مسافروں سیئے اندر بیتھے لبے تشنا کی پیار پجھا رہے تھے میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوں تھا مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے قریب آگر کھڑا ہوا فضا میں ایک بھی نیر سی خوشگو پھیل گئی تھی میں نے موکر دیکھا دراس قدر کھلے بال جینز کی ٹراؤزر چمڑے کی چیکٹ جاغر شوز خود اوپر مسکر حد کی ہاتھوں میں ایک بڑا پھولا سا ساکٹ تھا وہ بڑی نزاکت سے ایک ایک چس نکال کر اپنے بھومے ٹھال رہے مجھے 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 کیا تم یہ لینہ پسند کرو گی یہ ٹھینکیو کیوں نہیں تمہارا شکریہ کیا تم ہندوستانی ہو نہیں میں پاکستانی ہوں میرا نام زاہد ہے زاہد بشید اور تم کہاں کی ہو تمہاری انگریزی بہت سام ہو مگر تم ہارا لہجہ کہہ رہا ہے کہ تم انگریز میں نہیں ہو ہاں تو مجھ بلکل صحیح سمجھا میں انگریز نہیں پرنچ ہو میں تمہاری انگریزی بھی بہت اچھی ہے حالانکہ تم پاکستانی ہو دیکھو ہاں وہ شاید اس لیے کہ تم انگریزوں کے غلام رہے ہیں وہ زمانے بیس ہے اب ہم ایک آزاد اسلامی ہوں ہم مگر ہم ہمیشہ سے آزاد ایسا نہ کہوں دوسری جنگی عظیم میں جرمن فیرز میں گز گئے تھے تو چلو حساب برابر ہو تم خواہر سے دلچسپ لگتے ہو مسٹر زاہر یا یا کیا کرتے ہو کہاں جا رہے ہو ہم مجھے ابھی تک تمہارا نام نہیں مالکہ میرا نام ہے میرا نام ہے میں نیلس نیزا میں پارس میں رہتا ہوں لیزا خوبصورت نام ہے تم تو مونہ لیزا رکھ رہی ہے مرکل میں ایک مضبوط خیردار اور ساکولتی ہوں میرا نام صرف نیزا ہے نیزا میں بھی ایک پاکستانی مسلمان ہوں بزنس کرتا ہوں اور اب پارس میں ہنے جا رہا ہوں بس میں بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں اوہ شاید تم میری بات کو غلط سمجھیں اور بھرا مان گئے آؤ میں تمہاری طرف دورستی کا ہاتھ پڑھا ہوں ظاہر شکریہ لیزا تمہاری باتوں میں واقعی دورستی کی گرم جوشی ہے مگر یہاں کھلے اچھے پر دھندک بڑھتی جا رہی ہے آؤ اندر وہاں ریسٹرانٹ میں گرم گرم کافی میری طرف سے اور نرم گرم باتیں تمہاری طرف سے کیوں کیا خیال ہے لیزا بے کوئی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی تو پھراؤں کیسے میں چلتی ہیں کوپی پیتے ہیں اور کوپی نراتے ہیں کیا نہیں آہ لیزا وہ کونہ ٹھیک رہے ہیں کیا چاہتا ہے آہ بلکل وہاں سے سمندر کا نظارہ آہ کوپی پیونا ہاں ہاں میں اس لئے بول ہوئی ایک سا ہے اچھا وہاں تم سے ملاقات ہوگی ہاں بیسے تو کچھ شریف کوئی سے مجھ سے پھراؤں ہونے کی کوشش نہیں جائے کہیں تم مجھے بھی ہاں آپ تو بیسی باتیں بنا کریں میں انسان کو پہچار دیں اچھا اس لئے میں نے پہلے تم سے بات کی اچھا یہاں اپنے بارے میں اپنے بارے میں اپنے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں مجھے بتاؤ میں اسلام اور پاکستان کے مطالق بہت کچھ جانا چاہتا ہوں اوہو لیزا تم نے کئی سوالات ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب مخصد ہوں حقیقت پر مبیند جس سے تم کو میرے ملک کے میرے مذہب کے بارے میں صحیح معلومات ہوں مگر شاید پہلس پہنچتے پہنچتے میری بات بولی نہ ہو سکے اچھا مرے بارے میں اتنا جان لو کہ میں کراکی میں رہتا ہوں میرے ماں باپ موجود ہیں میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں اکیلا ہوں مطلب یہ کہ میری ابھی شاد ہی نہیں ہوئی اچھا میری پیاری سی بہن ہے جو کالجور پڑتی ہے اور میں گارمنٹ کا بزنس کرتا ہوں یورپ کے مالک میں آتا جاتا رہتا ہوں مال سپلائے کرتا ہوں اب اگر اپنے ملک اور مذہب کا ذکر لے بیٹھا تو تمہاری کب صلوق ہاں اگر پیریس میں ملاقات رہی تو باقی باتیں بھاؤں مگر تم اپنے کچھ بارے میں بھی تو بتاؤں میں تو فیلال فیت یہ جانتا ہوں کہ تم لیزہ ہوں مونہ لیزہ نہیں اب میں اپنے بارے میں کیا بجھتا ہوں میں اپنے مہ باپ کی اپنے بارے میں کیا بھی دیکھتا ہوں اور اب تنہا اکیلی طارق میں میں ایک سپلائے میں رکھتا ہوں تو کیا تمہارے مہ باپ ہیں نہیں نہیں وہ موجود ہیں مگر دونوں میں سپریشن ہو گئی اور اس میں دونوں کا خطہ ہو گئی خیر اب تو ان دونوں نے الگ الگ اپنے اپنے صاحب ہی جو نیاں میں کسی کے صاحب نہیں رہنا چاہتا ہی مجھے اپنے طور پر مجھے اپنے طور پر اپنے طور پر اپنے طور پر اپنے طور پر بات ہو جاتی ہے تو تمہاری تعلیم اور تمہارا گزر بزر کیسے بتا ہے کیا تم کوئی جاگ کرتے تھے میں نے پاریس نیوئرسی سے سوشیالوجی لی پیٹویشن کیا ہے گریٹ ماں باپ دونوں کے طرف سے مجھے کافی دولت ملی ہے ہمیں دلئے کافی ہے اور میں فریلانس جنللس ہوں مختلف میکنس میں سوشل موضو پر مزامین بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ اپنی سی عمر میں اور اپنی ساری باتیں کیا لکھتے ہو سب سے پہلے میں اپنی ماں باپ کی سپریشن اس پر لکھا یہاں کے معاشرے کی کمزولی پر لکھا اور ہاں صاحب یہ تو ہم جو ماشاءاللہ استعمال کیا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں پاریس میں خیل مسلمانوں کو جانتی ہوں جو ماشاءاللہ ہوتی انشاءاللہ میں تمہیں اپنے مذہب کی سچائی کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا اگر موقع ملا تو ہمارے پاریس پر سپریشن اچھا سنو یہ سپیکر پر اعلان کام رہا ہے ہم تھوڑی دیر میں پرامک شیر سمدری حدود میں تاپر ہو جائیں گے ہمیں امید ہے کہ آپ کا سپر خوشگوار ادرا ہوں گا خوشگوار امید ہے کسی بات نہیں کر رہے ہو مجھے اچھا لگے کا اوکے مگر کہتا ہوں کہ پاس 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 اب نخلی نہیں دکھاؤ میں تمہیں پاریس کا خونہ خونہ دکھاؤں گی اوہ گریٹ تینکیو لیزا تینکیو سو مجھ زاہید زاہید میرے دوست کہا کھو گئے پیریس کی گلیوں سے بہار نکلو اچھا تو یہ لیزا ہے جو آ رہی ہیں ہاں میرے دوست پیریس میں میں اس کا مہمان تھا کہ کھٹکی سے آئیفل ٹاور اپنی پوری عظمت سے کھڑا دکھائی تیرا اس کے ساتھ میں نے پورا پیریس دیکھا فروح وہاں ساپ ستری پتلی پتلی گلیوں میں اوپر نیچے گھومنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ہم نے ایک ساتھ مشہور میزیم میں مونہ لیزا کی تسبیح دیکھتی فروح وہ بڑی بڑی کمپوز رکھی ہے اس نے اپنے فلیٹ میں مجھے نماز پرتے دیکھا تو بہت حیران اور خوش ہوئی مذہب اسلام کے بارے میں اسے بہت دلچسپی پیدا ہوئی میری رسمن پاکستان آنے کی دعوت اس نے فوراں قبول کر لی وہ آ رہی ہے فروح وہ آ رہی ہے وہ پورے پاکستان کی سیر کرے گی سیڈوینچر میں تم میرا ساتھ دو ہوگی نہیں راہی وہ تو تم نے سنا ہی ہے کہ دو ساتھی ہوتے اور تین بھیڑ میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھر مجھے ملتان بھی جلدی لٹنا ہوگا روحی کی بات فائنل کرنی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں فروح تو تمہارے بغیر یہ مہین سر نہیں ہو سکتی تمہاری دلچسپ گفتگو بزلہ سنجی کب کام آئے گی ہاں تم بے فکر ہو لیزہ سے تمہارا غائبانہ تعریف ہو چکا ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ لیزہ سے تمہارا ذکر نہ کرتا وہ بھی تم سے ملنے کو بے چین ہے مگر پیارے یہاں گھر والوں کو کون سمجھائے گا اگر یہ بھینک کانوں میں پڑ گئی نا کہ ہم ایک مغردی دوشیزہ کے ساتھ سیر سپاٹے کو نکلنے والے ہیں تو تم تو جانتے ہو میرے بادر ایک ریٹائیڈ سکرنل ہے یار تم فکر نہیں کرو شرفو آپ لوگن کے لیے اور کہوا لاؤنگ سسکار نہیں نہیں شرفو بابا اب ہم سوئیں گے ایسے ہی بہت دیار ہو چکی ہے چلو فروخ میں تیار ہوں ابو امی اور رووی نے تو ناشتہ کر لیا ہوگا نا پہلے انہیں سلام کرتے ہوئے پھر تا دیا ہموں کے پاس سکتے ہیں ابو تو فجر کی نماز کے بعد سیر کو نکل جاتے ہیں پھر واپس آکر بسل اور صرف ایک جالہ دودھ اور سیریل پھر وہ ہوتے ہیں اور ان کے اردو اور انگریزی اتبار بچاری رووی ہمارے انتظار میں ناشتے کے لیے بیکھی ہوئے کہ کچھ تو رحم کروز بچاری کی حال پر یہ بہت بنے کھڑے کیوں ہو تم دونوں اتنا ترابے ہے مجھے ادھر آؤ ادھر آؤ مجھے شرفو بتا چکا ہے کہ زاہد تراکی سے آیا ہوا ہے لگے ادھر مجھے اتنی توفیس نہیں ہوئی کہ آپ نے سب سے پہلے مجھے سلام کرنے آتا ڈادی جان میں آیا تھا آپ کے پاس مگر آپ سو رہی تھیں مہر سو نہیں گئی کہ میں اٹھا دیا ہوتا ڈادی جان میں نے سوچا تھا کہ مگر آپ سوتے میں سلیپنگ بیوٹی کوئن لگ رہی تھی اس لئے نہیں اٹھایا کیا کہا پیار لگ رہی تھی میں اتنی انگریزی آپ دیا میں بیوٹی یعنی خود سوٹی ہے جی تادی جان سوٹی ہوئی خود سورت ملکہ ہاں اگر تم لوگوں نے مجھے جاوانی میں نہیں دیکھا تمہارے دادا تم میرے چھتے ناشتے جی رہی جان اور اب ہم آپ کے حکم پر ناشتے ہیں جب آپ کی اجازت نہیں ہوتی تو امی ابو پر شاید کچھ نہیں کر سکتے اچھا ہے اچھی دادی تو پھر فروغ کو اجازت دیجئے کہ وہ میرے ساتھ کراچی جائے اور ہم لیزہ کے ساتھ پاکستان کی شہر کر لیا ہاں ہاں میری طرف سے اجازت ہے پچھو اگر یہ نیزہ کون ہے؟ آرے کوئی نہیں دادی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستانی مونالیزہ لگتی ہوں گی نا جوانی میں ہے نا اچھا اچھا اب تم بھاب جاؤ مجھے بتانے کے کوئی مت کرو کہیں آپ نہ ہوں فیصلہ نہ ہوں جا اللہ کے سپر اللہ کے سپر موسیقی امی ناظمہ باگ چھوڑنے پر سختا رات سے کہتی ہیں یہاں کی خواتین کو نقرے سے پڑھتا بھی نہیں چار پیسے کے ہاتھ آگئے اپنی حقیقت بھل گئی ہیں ہاں مجھے امی کی ایک مزیدار بات یاد آگی کیا ایسی مناوٹی عورتوں کے بارے میں کہتی ہیں ظاہر ایسا کرتی ہیں جیسے ناک پر مکھی نہیں بیٹھے دیتی ہیں مگر حالت یہ ہے کہ چشمہ ناک سے اٹھا کر ماتھے پر رکھ لیا اور مکھیوں کو دعوت دے رہی ہیں جتنوں نے ویٹھنے آکے بیٹھ جاؤ ظاہر چھوڑو ظاہر یہ بتاؤ کہ اب تم بھی اس ماحول میں شاید خوش رہتے ہوگے ہاں یار مجبور ہی ہے بزنس کے لیے یہاں لون میں پارٹی جو دینی ہی تھی اچھا ظاہر یہ بتاؤ کہ ایسا کو یہاں اس گھر میں تھے رہا ہوگے کیا بات کر رہے ہو یار کیا تم مجھے گھر سے نکلانا چاہ رہے ہو بھئی یہ تمہارے اببہ اگر کرنا لے نا تو میرے اببہ بھی ڈکٹیٹر ہے گھر سے نکال دیں گے مجھے تو پھر کیا پڑی آئے میں بھئی میں نے ہوتل میں کمرہ بک کرا دیا لیجر محسوس نہیں کرے گی کہ اس سے تم ہوتل میں کھڑ جاؤ میں سمال لوں گا یار تم سے کہنی کرو وہ کل صبح کی فلائٹ سے پہنچ رہی ہے تیار ہے نا اوکے اس بھی میں تمہیں گے کہ میں تم کو جھوڑ پا گیا نہیں مگر میس لیزا ہم سے گانا چکتی ہیں آپ اوہ تو آپ ہے میسٹر پارک میں آپ یہ میسٹر پارک نہیں ہوں سیس پڑھ رہے ہیں تو میں پری مسٹ لیزا نہیں ہوں سیس لیزا ہوں ہولڈ ڈ ڈ اٹھول ڈ اٹھول ڈ اٹھول ڈ تم لوگوں کو ٹیاریک تار اس کا کوئی اگ نہیں ہے یہ میرا دوستانہ فریزایا گھئی پھر یہ رسی باتیں تو ہوتی رہیں گی تم دونوں ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے ہی ایک دوسرے کو ویسے خوب ہی جانتے ہو آآآ یہ سب میرا کسور ہے کسور نہیں ہے یہ دوست کے کیا طلب ہے لیزا مجھے تاجرم ہے تم زاہر سے باتوں میں کیسے آگئی اوہو یہ ہم کن باتوں میں پڑھ گئے ہیں لیزا آئی ویلکم جو تو پاکستان ہیلیو پرخ انشاءاللہ تم لوگوں کے ساتھ یہاں میرا وقت آچھا گزتے گا ماشاءاللہ لیزا یہ انشاءاللہ تم نے کہا تو سکھا کہاں سے نہیں بلکہ جس پوچھو کہ کسے سکھا لیزا آئی ویلکم اوہو گاہد یہ سکھاڑا رہے ہیں یہ سکھاڑا رہے ہیں یہ سکھاڑا رہے ہیں یہ کیا یہ بیٹھا یہ کامگاہی سکھاڑا رہے ہیں سکھاڑا رہے ہیں اوہو میرا ویلکم اوہو میرا ویلکم یہ سکھاڑا ہے تیکھو تمہاری بس دے تم کس کا دیکوریٹر ہے لیزا لیزا پکر نہیں کرو don't worry دیکھا لیز آئیس سکھاڑا کرو وہ سکھاڑا جو دیکھو بابا my god دنیا میں کچھ جسی کی سواریاں ہو سکتی ہیں یہ کاراچی آ کر معلوم ہوا مجھے اب یہ تو ہر قدم پر حیرانی آپ کے لئے یہاں پر موجود ہے روخ باتوں میں نہیں لگو ہوتل پہنچتے ریجنان سے اپنی مراسل آگا ہے اچھا روخ اچھا روخ میں تمہارا وفادار دوست ہوں جو میزا جے یار میں آئے سرس چسلی میں سم ہے موسیقی 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 اور پتہ ہے کہ اگر میں جب ترسپشن پہ گئی تو یہ دیکھیں یہ کتنی سارے بوکلٹ لے کر آلی ہوں میں ترزن کی میں نے سارے رات اس کو سٹی کیا ہے دیکھا ہے صرف جوڑ کا پروکیان کرتے ہیں کہاں کہاں جانا ہے کیا کہاں دیکھنا ہے درائے عام دورا کیا ہوں گی گریٹ بھائی میری پیجائروں کے زن کام آئے گی زمینی سفر ہوگا تاکہ لیزا تم ہمارے پاکستان کی سرزمین کو اچھی طرح دیکھیں بلکل دیکھو یہ دیکھو ہے تو بیسے ہی میری پسکن کے ساتھ ساتھ اس ستا دیکھو رہو گا سالو شاید تمہیں معلوم ہو کہ میں لکھتی رہا یہاں سے واپس چاہتر میں پاکستان کی مطالب یہاں سے جنگرافیاں کاریخ مذہب علم عطب رہت و زیباد اور یہ تحلیم شادیدیاں وغیر وغیر ساتھ کے باتے ہیں تو مجھے چاہت کھتے رہنے ایک ہے یہ بات ہے تم آساہی چاند میں تو کھانا پینہ اور نظاریں کروں گا اور تم دونوں کی پل ستیانا باتو اور موز کو ہلکا کروں گا ہنے 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 کی باتیں لطیفے چٹکلے اور موج مستی او مائی گاڈ تم لوگ کھن باتوں میں پڑ گئے مجھے تو بہت دھوکی بھوک لگ گئی ہے یا کھانے پینے کے روایت نہیں ہے کھانے پینے کے روایت ہم لوگ تو جنم جنم کے بھوکے ہیں کھانا تو ہمارا بنیادی دیشہ ہے بھوک تو ہماری کبھی مٹتی نہیں بس اب زبانی جمع خرچ کے بعد زبان کے چٹ کھارے لیتے ہیں ہاں تو پھر ایسا کرو کہ پلیز 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 چلحان ذہن کو خالی کرتے ہیں کیونکہ کھانی کا مصر کھانی پر ایک زیادہ کھانی ذہن کی ہوتا ہے اس لیے بیسکلے کھوک کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ پکی کم کسی کھا دے اس لیے کہ ان کا پیٹ تو خالی ہوتا ہے مگر ذہن ہے تو سوچ کر کھانے والا کبھی کھانے کا مصر نہیں ہے اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ابھی دوپہر کا لنچ نیچے ہال میں بوپے میں کرتے ہیں پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد گفشپ رات کا کھانا کلپسن پر ٹکھے بوٹی اور باربی کیوں کیوں کیا خیال بہت اچھا خیال ہے تو آو لیزا چلتے ہیں نیچے اور سکھائیں بوپے اوکے دوپہی پیٹ تو گیا بھر اب میرا ذہن ہو جائے خالی مجھے تو آ رہی ہے تُم اگ باتوں کے بھر پراتے اور میں لیتا ہوں خراتے خبردار پرک جو تُم سوئے خیر اگر تم سونا بھی جاؤگے تو لیزا کے پٹے اور مختلف حوالات تمہیں سونے نہیں لے اچھا اچھا میں جہاں باد کے اتیار سے میں لے ہوں اور صرف پوچھو لیزا جو کچھ پوچھنا جاتی ہو تمہیں یادت ہے میری دوستو میں بہت کھلے دل اور جہن چلے کی مجھ سے کوئی تاعت سے دیں اور یہ دیتے اگر سے میں تمہاری مہمار ہوں مجھر یہ بھی نہیں کہ میں ہر بات میں تمہاری خانوں ہوں اچھا سب سے پہلے تو تم لوگ مجھے اپنے یاد کی ارینڈ میریج کے بارے میں بتاؤ یہ ارینڈ میریج وہ ماں باپ کی ملکس کی شادی ہوتی ہے کیا یہ شادی امیل نہیں ہے پھر بیری گوڈ یہ تم نے بہت اچھا سوال کیا بھضا آگیا تو بہت عرصے سے کسی ایسے مغریبی کان کی تلاش میں تھا جو پاکستانی امون سے آنانی تردیبی آفتہ شادی کے مطالب پوری بار سنے اور سمجھے اور پھر فرق میرے کان کھولے ہوں سناتے جس کان ہی نہیں زہنڈی کھولا رکھو سنو اور سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھو ارینڈ میریج کو سمجھنے کے لیے پہلے لفظ شادی کو سمجھنا ہوگا پر آپ سے بے جسی پر سپنا پھگانا شادی شادی ہو جی ہے اور اس لیے اس لیے کا اس لیے کی ضرورت ہوتی ہے بس بس یہی تو فرق ہے اس ہماری اور تمہاری سوچ میں شادی سے ایک جوڑے کے جسمانی بلاب کا نام نہیں ہے اسلام میں نکال یعنی شادی سنتِ رسول ہے اس سنت کو پورا کرنے سے دو خاندانوں کے درمیان تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور لیزہ تم مقرب والوں کے دماغ میں یہ بات پہتی ہوئی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی شادی سے کوئی بلکل نہیں جانتے کہ کبھی نہیں ملتے بس اندھی شادی ہوتی ہے ایسا جائد کبھی ہوتا ہوگا مگر اب ہرگز نہیں ہوتا یہ زمانہ ایسا ممکن بھی نہیں اب دیکھو لڑکیں اپنی تعلیم مائشتر کی اور مائشتی سرگرمیوں کے لئے گھر سے بھاہر نکلتی ہیں خاندانی مذہبی اور دیگر سوشل استعمال اور تقریبات میں حصہ لیتی ہیں لڑکا اور لڑکے کسے کو چھتے ہیں بات چیت ہوتی ہے پسند نا پسند بھی ہوتی ہے اوکے پسند پسند پہلے زہنی امہاں کی مارم کرنے کے لئے دیگر کی تو جہازت نہیں ہے یہ کیوں ہے دیگر دیگر ہوں میں سمجھتا ہوں یہی مغرب کی سب سے زیادہ یہنہونی آزادی ہے تاریخ حرابی کی ذرد یہ شیٹی ہے لیزہ تم بتاؤ مجھے اقین ہے تم بھی اس بات کو بہتدار سمجھو گی ماں باپ اپنی جوان مگر ناپکتہ ذہن کی اولاد کو اکیلا بھار جانے اور ملنے کی اجازت دیں وہ وہ تو چھیک ہے بچ ہماری پیارنس کچھ چیز نہیں ہوتے انہیں اپنے بچوں کا اعتماد ہوتا ہے اعتماد اسی نام نے ہاں اعتماد کے نتیجے میں کتنی غیر اخلاقی بے شریع اور گنہونی صورتحال پیدا ہوتی ہے پروک پروک اب تم آزادی اظہار کے نام پر پشکل آزاد نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں کھوڑ کر بات کرو ہماری جیتی نہیں ہو رہی ہماری جیتی نہیں ہو رہی ہماری جیتی ہیں 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 اٹھنے والے سے اچھا چل دی آنا اچھا تیرے بہتا اچھی لگ رہا ہے ہم لوگ نایسے ایک ساتھ کریں گے اکی اکی فاروخ فاروخ اٹھو یار وہ لیڈا کا بھی پون آیا ہے کہہ رہی تھی جلدی آنا ہاں بس طب جو اٹھتیا اٹھو 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 خرش ہونے کے بعد باپا اور امی کے ساتھ پاس چلتے ہاں ہاں وہ کومل بھی بہت ناراض ہو رہی تھی فاروخ اٹھو ملنے نہیں آئے کہہ رہی تھی بار بار اسلام علیکم انکل اور آنٹی علیکم اسلام علیکم اسلام ادھر آو میاں پرو یہ زاہد صاحب تو ہیں بڑے زاہد اور پرہدگار مگر تمہیں گے رہا ہو گیا ایک فوجی کرنک بیٹے ہوتے ہوئے بسے سننے کو ملتان اس سے آنے پر ہمارے پاس آنا چاہیے اور پھر یہ رات کہاں غاب رہے تم لوگ بتاؤ بھی بتاؤ سوری انکل آنٹی مجھے یہاں کو ضروری کام تھا میری وجہ سے زاہد کو بھی دیر ہو گئی آنٹی چلو کوئی بات نہیں بیتا البتہ وہ کومل تمہیں کئی بار پوچھ چکی ہے اچھا کومل کومل کہاں ہو بھئی چکھ ہیں آپ لوگ دکھے تو آہا واہ فرم بھائی اچھی محبت ہے آپ کون سے نا ملتان سے کوئی خیر خبر اور نا یہاں آکر بھی ملاقات اچھا ہاں وہ روبی کیسی ہے وہ کم فون کرتی ہے روبی کی شادی کی بات سر رہی ہے آپ سب لوگ کو بہت پہلے سے آنے کی دعوت ہے شادی کی تمام تقریبات میں شرکت کے لیے اچھا میں نے فون پر بات کی تھی تو اس نے تو کوئی ذکر نہیں کیا بیچے یہ تو بڑی خوشی تھی بات ہے کہاں ہو رہی ہے شادی ہم ضرور آئیں گے اور میں تمہاری امی کو فون پر مبارک بات دوں گی جی انڈی امی کہہ رہی ہیں دی کہ آپ کو خود پون کریں گی وہ آپ کو ساری تفصیل خود سے بتائیں گی ہم اچھا بھئی وہ رکھ تعلیم سے فاضح ہونے کے بعد آج کل تم کیا کر رہے وہاں ملتان میں انگل کچھ نہیں بس اب بھو گہ رہے ہیں کہ پڑھو دن دن انیورسٹی میں پوست گریجلیشن کے لیے فارم بھی جائے آج کل تعلیمی ویزا بھی تو مشکل سے اندلتا ہے نا اور ویسے تو میں پیریس جانے کے بارے میں سوچی رہا ہوں بھئی یہ جاہد سے کوئی کام لو یہ شاید اس مرتبہ پیریس سے آئے جی 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 ہاں پیریس سے ہی آئے ہیں اور ساتھ ہی لے کر آئے ہیں کیاں آئے ہیں وہ وہی بزنس کا آرڈر بتاؤ نا فاروق وہ لیڈیز گارمنٹ کا اور پرینڈ کا نام رکھا ہے لیڈا گا اچھا میں فاروق جب تم پڑھنے جانا تو جانا آپ ہی رائد کے ساتھ اس کے بزنس شامل ہو جاؤ ہاں بالکل جی انکل وہ تو میں ایک طرح سے ہو ہی گیا ہوں ہاں بالکل لیڈا اینڈ کمپنی کے کارکاروبار میں اچھا بھئی فاروق تیار ہو جاؤ زیادہ باتیں نہیں کرو ہمیں جلدی نکلنا لیڈا یہ دیکھو یہ ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان کا مزا ہے اوہ بھائی اپریسیف بیلڈن ہے نیزے اس سے زیادہ اپریسیف پرسنیلیٹی ہمارے سائد محمد علی جینہ کے سنسے محمد پاکستانی سے آم کے لیے جو سیاسی جنگ لڑی اس کی تغییل اور کھٹھن جدو جوہک کی کہانی ہے تم نے وہ مچھول کتاب تو پڑھی ہی ہوگی جناب پاکستان حضر نہیں پڑھی تو ضرور پڑھنا ہم تم کیا سمجھتے ہو صرف میں رومانٹک نوول پڑھیں ہوں گی جناب میں نے جناب پاکستان پڑھی ہے لیکن باہر سے ملاقات کے بار تو پھر تو تم ہم سے زیادہ قائدہ اب ان کے بارے میں جانتے ہیں ہم بچ مجھے اب رتی جناب کے بارے میں جاننا ہے اچھا ہاں وہ ایک پاس سے لڑکی تھی جناب کی محبت میں انہوں نے اپنے ماں باپ کا گھر تھی اسی روز چھوڑ دیا جب وہ اٹھارہ تال کی نہیں وہ پارسی تھی مگر جناب کی محبت اور اسلام کی سچائی میں مسلمان ہو گئی تھی اور لیزہ کوئی بھی غیر مسلم لڑکی مسلمان ہو کر کسی مسلمان سے شادی کر سکتی ہے ہاں کسی غیر مسلم لڑکی پر اسلام کی بڑھائی اور سچائی تو آشکار ہو سکتی ہے بس وہ مسلمان لڑکا اپنے اندر اپنے قائد جیسی خوبیاں تو پیدا کرے آج کے بعد مجھے اور کتاب نہیں پڑے گا سوائے جنا صاحب کی سوانہ اب اب ہم کہاں چلیں گے ہمارا پورا شہر کراچی پاکستانی کلچر کا نمائندہ ہے ہنگ میں اس کے ہر بزار شاپنگ سینٹر گارڈن پاک اور گلی کچھوں میں لے جائیں گے راکتے میں پان کھائیں گے پاپل گون گپے سیس کواب جلے بھی کھائیں گے ناریل کا پانی پینگے اب ہمیں اوٹ کی سوالی کریں گے رکھے پر بیٹھیں گے پوری بزار میں بیل پوری کھائیں گے پیدل گھومیں گے لوگ ہمیں مل مل کر دیکھیں گے بیکاری بیکاران ہاتھ سلا سلا کر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے پر رات کو پیدل بھی ایریا میں ہلیم کھا کر واپس پوٹل آ جائیں گے بس 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 بابا بس یہ ایک دن میں اتنی کھا اتنی سیس اتنی کھانی کیا کیا برداشت کر پاؤں گی میں تمہیں تو اب ہمیں پلتا ایریا میں کھا ایریا میں بھو گا پروک پروک اب بس بیٹھاری کو دراؤ تو مات کافی پینے کے پاس اپنے بہت فریش ہوگی میں کہہ سکتی ہوں کہ میلی اکتر کی زندگی کا سر سے مکنے اور مصروف دن آئے سمنوں کے ساتھ گستر کتنا مختلف ہے یہاں کا ماہول تو پھر تمہیں یہ اچھا لگا یا پھر برا میں مختلف کہہ رہی ہوں صاحب اچھا یا برا ہی نہیں کہہ رہی جیسے میں کہوں گی کہ یہاں کی ساری کمیاں اور ساری مہدھویاں سب اوپر اوپر کی ہیں اقتصادی کمزوری کو دور کر کے انہیں پورا کیا جا سکتا ہے تمہارا مذہب اور تمہارے مذہب پر جہرا اور پختا یقین فیملی سسٹم بڑھوں کا عدب اور احترام سب سب بہت اچھا ہے تم لوگ بلکل ہی غائب ہو جاتے ہو صبح سے نکلے ہو دوپہر میں کھانے پر تمہاری اپنی اور کومل انتظار کرتی رہیں اب رات کوئی سبیر شاہ جی پاپا ساری فروغ کے ساتھ کچھ بزنس پارٹی سے ملنے گیا تھا بس وہ وہاں تمہارا کوئی بہت امپورٹنٹ اور ارجن فیکس آیا ہوا ہے فیکس؟ کہاں ہے پاپا؟ پھر وہیں مشین میں لگا ہوا ہے میں نے ایک نظر ڈالی تھی یا فروغ ذرا آؤ دیکھیں کیا تیغان ہے؟ کس کا فیکس ہے؟ اوہ یہ خدایا یہ کیا ہو گیا؟ مجھے فوراں جانا ہوگا فروغ کیا ہوا زاہد؟ خیریت تو ہے؟ کہاں جانا ہوگا؟ ارے یار وہ وہاں مال جسم میں میرا سارا مال کسٹم مالوں نے روک لیا ہے مجھے مجھے خود وہاں جا کر کچھ کرنا ہوگا ورنہ ورنہ وہ مال ضبط کر لیں گے تو میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا یار میں صبح یہ ٹیکٹ کنفرم کر آکے نکل جاتا ہوں ارے میرے بھائی وہ لیزا کا کیا ہوگا؟ سب سے کون سمجھ لے گا؟ سکر نہیں کرو یار میں بھی لیزا کو فون کر کے سارے ہر لب بتاتے تا ہوں فروخ میرے دوست تم بس پجاروں لے کر اسے پورا ٹور کروا دینا اور یار تمہارے بغیر کیا خاک پائدہ ہے؟ یار مجبوری ہے نا فروخ سمجھو نا اچھا جس ٹھول ڈان میں لیزا کو فون کرتا ہوں تین ہفتے ہو گئے ہیں زاہد تو لوٹا نہیں ہے چلو ایسا کرتے ہیں علیچہ ہم ہی اس کو کوئی سپرائز دیتے ہیں ہاں وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوا؟ ہاں پتہ نہیں ہوئی اس بات کو کیسے لیتا ہے میں نے اسے اطلاع دے دی ہے کہ تم اس منان سے اپنا کام کرو ہم خود لندن آ رہے ہیں ہاں زاہد 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 یہاں لکھ اچھا ہو ہو فروخ کیسے ہو میں کب سے انتظار کر رہا ہوں جہاز لیت ہو گیا دراصل میں میرے دوست زاہد ان سے ملو یہ ہے علیزہ تمہیں مزید کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہوں علیزہ سے علیزہ ہوں ہاتھوں میں مہلی ہمی شلواز دپٹہ خیر مبارک ہو خیر مبارک ہو تم دونوں کو خوش رہو پروخ اور علیزہ پروخ خیر مہل ایسا تم ہمیشہ میری اچھے دوستہ ہو گی ہم یہاں کسٹم والا نے میرا مال دپ کر لیا ہے میں ہی کاروبار چھوڑا ہوں ہو اب 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 ہمیشہ اپنے وطن میں رہو گا اب اب شاید شاید میں تم لوگوں سے کبھی نہ ملکہ میں میں نہ جا رہا ہوں کیا زاہد جہاید پیلز لاحفظ مرد پی لسن Gracین ساید سونے بھائی قارب کہا جا رہے ہو زاہید آ nuestros کارید !!! آنِا کریں سایدا راہفظ راہفظ راہ پیال راہ پیال ساید ساید انتراؤں موسیقی ڈراما دوستی آپ نے سنا تحریر تھی ڈاکٹر فریض اللہ سلزی کی اویدہ انساری مقبول علی دانش سعید سمی اللہ چادیا امین زہیر عالم اور مہتاب منظور ریکارڈنگ انجینئر س اے سمی یہ ڈراما ریڈیو پاکستان کراچی کے سٹوڈیوز میں ریکارڈ کیا گیا موسیقی 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 موسیقی